میرے دوستو خواست عبادت قرآن میں نہیں ہے حکم ہے عبادت ساری احادیث میں بلکل صحیح ہے سارا قرآن دعوت سے برابط اللہ کے نبی کو ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں ان کا ایمان بڑھے گا ایدہ تولیت الہم آیات و ذات و ایمانہ جب ان کے ساتھ قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے آج مسلمانوں سے میرے دوستو دعوت چھڑ گئی ہے دیکھو برا نہ مانا میں نے دس دس گھینٹے کرکٹ کھیلی ہے کرکٹ سمجھنے کے لئے دس دس گھینٹے عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا مولی ابراہیم صاحب یہ مولا احمد صاحب میں میرے دوستو میں نے مولی جمیل کے ساتھ چالیس دن لگائے اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے وہ چپی نہیں ہوتا تھا اُٹھتے بیٹھتے کروٹے بزنتے اللہ کے ذکر حدیث میں آتا ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو تو وہ پاگل دیوانہ مجموع پہ میرے دوستو دعوت دھائی گئنٹے کے نہیں ہے ہم ہر جگہ دائی ہیں جیسے ہم ہر جگہ شوہر ہیں ہر جگہ باپ ہیں ہر جگہ انسان ہیں ایسے ہم ہر جگہ دائی ہیں اور دعوت اتنا بڑا کام ہے اللہ فرماتے ہیں واللہ یدو الہ دار السلام دعوت اللہ کا کام ہے ودائن لائے تمام نبی دائی اللہ کی اجازت کے ساتھ اللہ نے نبیوں کی دعوت تو الگ چھوٹے چھوٹی چیزوں کی دعوت بتائی ہے حبیب نجار یہاں جاں ترکی میں زلزلہ ہے انتاکیا یہاں کئی دفعہ آ چکا ہے یہ وہی جگہ ہے جب فرشتہ نے چیخ مارکے ساری قوم کو حلات کر دیا تھا یہیں حبیب نجار نے آکے نسرت کی تھی اے میری قوم ان کی بات تو سنو یہ تم سے عجل نہیں چاہتے یہ ان کی بات تو سنو میرے دوستو حضرت محمد سسم دنیا سے جا رہے ہیں دعوت دیتے ہو جا رہے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑنا میری امت ماتہتوں ذات اچھا سلو کرنا آپ کو پتھر پڑھیں آپ پتھر کھاتے دعوت دے رہے ہیں میرے دوستو آج امت نے دعوت کی طاقت کو نہیں پہچانا یاد رکھنا گولوی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے بیش کی طاقت زمین میں ظاہر ہوتی ہے اس امت کی طاقت دعوت کے میدان کے ساتھ ہے اے نبی جی آپ بتاؤ ان کو آپ کا رستہ دعوت والا ہے یہ آپ کا بھی رستہ ہے اور آپ کی جو اتبا کرتے ہیں ان کا بھی بتا دو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں میں تو دعوت کے رستے پہ ہوں لیکن یاد رکھنا نبی کا کام جو ہے میرے دوستو صرف ایک نہیں ہے نبی کے چار کام تھے نبی دعوت بھی دیتا تھا نبی مدرسہ بھی کرتا تھا نبی تسکیہ بھی کرتا تھا اور نبی حکمت کی باتیں بھی سکاتے تھے ایک کام نہیں تھا کہ صرف بستر اٹھا رہے ہیں علماء سے نہیں بیٹھتے دین نہیں سی نہیں مولانا علیہ السلام فرماتے تھے اگر دعوت کا کام میں لگو گے بغیر علم کے جہالت پھیلاؤ گے بغیر ذکر کے غفلت پھیلاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام تھے بھائی ہماری کرکٹے میں بھی چار کام ہوتے تھے فٹنس ٹریننگ بھی ہوتی تھی پیٹنگ فیلڈنگ بولنگ بھی ہوتی تھی اور جو چاروں کام کرتا تھا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی تھی تو میں نبی کی پوری اتباہ کرنی ہے نبی کی تباہ دعوت کے کام میں نبی کی تین سنتیں ہیں سنت عادت سنت عبادت اور سنت دعوت تینوں اتباہ کرنی ہے اور جو نبی کا اتباہ کرے گا اللہ فرماتے ہیں فتح بھی انی اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا تو میرے دوستوں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے بوری امت یہ انسانیت ہماری انتظار کرنی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دعوت کے بول میرے دوستوں دعوت کس کو کہتے ہیں لوگوں کو آخرت سنو اور دعوت اپنے لئے ہم سارا دن کل کیا ہوگا پرسوں میں ابھی پاکستان سے سن کے آ رہا یورپ سے سعید بھائی یہاں کیا ہوگا یہاں کہ حالات غراب ہونے کل کیا ہوگا دس سال بعد یہ ہماری فکر نہیں ہے ہماری فکر مرنے کے بعد کی ہے جو موت کے بعد حالات آنے والے ہیں جو موت کے بعد پیاس آنے والی ہیں یہاں تو ابھی روزہ کھل جائے گا موت کے بعد روزہ نہیں کھلے گا یہاں تو بھی کھانا مل جائے گا موت کے بعد کھانا نہیں ملے گا میرے دوستوں اصل حالات تو موت کے بعد ہیں لیکن ہمارا ڈسکشن بدل گیا ساری فکر ہی دنیا کی ہے اس کے واسطے میرے دوستو جس یاد رکھنا جس چیز میں تھکو گے نہیں اللہ کی قسم اس کا نور نہیں ملے گا میں آپ کا ایزہ سپورٹسمن بتا کسی فیلڈ میں جس فیلڈ میں قربانی نہیں کرو گے اس فیلڈ کا نور نہیں ملے گا اللہ نے تھکن اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا یہ مدرسے والے کٹتے ہیں نا آٹھ سال ان کو تھوڑی در جاتے ہیں بھئی جاؤ اپنا مل ملاؤ پھر واپس آجو ہم بھی کٹتے ہیں مہینوں سال میں تین تین مہینے گھر نہیں جاتے اللہ نے اوزیر الاسلام کو تقویر نظامی سمجھایا کیسے دنیا سے سو سال کے لیے کٹ دیا پھر بتایا میں زندہ کیسے کرنا اللہ نے ابراہیم الاسلام کو چار پہاڑوں کے مجاہدے کرائے جاؤ ابراہیم وہ چار جس کو چار جگہ رکھا ہو یہاں کیوں نہیں دکھایا اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ہدایت کو جڑا ہوئے میرے دوستو آج ہم دنیا کی کتنے مجاہدے کر رہے ہیں کچھ نہ تھک رہے ہیں لیکن دین کا مجاہدہ کچھ نہیں ہے تو میرے دوستو اللہ کے واسطے ہر جگہ دعوت دو اور دعوت زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتی اس ملک میں عمل سے دعوت دینی ہے اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاو اپنے آفیس میں اس کو کافی پلاو اپنے آفیس میں اس کو برگر کھلاو اپنے آفیس میں اس کا اکرام کرو اکرام میرے دوستو اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے تو ہم سے دعوت کا کام چھوڑ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا جب میری امت میرے سرستے سے کٹے گی اللہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھئی شیق الحدیث نے لکھی ہیں میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں مجھے آتا ہی نہیں کچھ جب میری امت عمر بالمارون ان ملک کو چھوڑے گی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکے گی روکنا چھوڑے گی اللہ اس پر ظالم حکمران مسلط کرے گا اب لوگ آکے ہر جگہ کمپلینٹ کر رہے ہیں ظالم حکمران ہیں وہ بدلتے ہیں اگلا اور ظالم آجاتا ہے جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا جب میری عمر یہ کام چھوڑے گی اللہ دشمن کے غلاب ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا یہ کام چھوڑے گی وحی کی برکات سے قرآن شفا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے اس سے محروم کر دے گی جب میری عمر کام چھوڑے گی اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے ان میں لڑائی کریں گے تو میرے دوستو دعوت ہم یہ نہیں کریں نکل جاؤ ہم کہہ رہے دائی بنو روز دعوت دو لوگوں کو اللہ کا تارک کراؤ روز انبیاء کا تارک کراؤ روز جو ہے میں ایک آدمی سے ملا ایک آدمی سے اس نے کہا میں ایک آدمی ہوں وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں ایک خان صاحب نے پکڑا آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور چار مینے کی دعوت دی اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھئی میں تو ہندو ہوں وہ کہا تو نے میرا کھانا کہا ہے کلمہ پڑ وہ کہا میں تو نہیں پڑھتا کہا کعوہ پی پکڑ لیا اس کو ایک کعوہ دو کعوہ تین کعوہ وہ کہا میں مر جاؤں گا وہ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے پھلاتا ہوں وہ کہا پڑھاؤ کلمہ کلمہ پڑھ لیا ہندو نے چلا گیا اتنے میں تین چار دن میں وہ ہندو بے چین ہو کے کسی سمندر پر ایک خان صاحب عورت تھے ان کے مدرسے میں بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ ہے وہ کہا تو یہاں دو تین دن آرام کر کھا پی ہم یہاں مدرسہ پڑھنے پھر تجھ سے بات کرتے وہ مدرسے کے محول میرا دو تین دن اسے کا کلمہ پڑھائی دو ماشاءاللہ کلمہ پڑھا حافظ بنا عالم بنا ساڑھے تین سو بچوں کا مدرسہ چلا رہا ہے پندرہ منٹ کی دعوت سے اللہ نے کچھنی خیر پھیلاتا اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستوں حدیث میں آتا ہے صدقہ دو ایک ہاتھ سب دو دوسرے کو پتا نہ چلے میں نے تو آئے سو ڈالر دیئے مجھے پتا ہے میں نے کل دس دیئے پتا ہے یہ وہ صدقہ ہے خان صاحب کا ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا ساڑھے تین سے بچی علماء پڑھنے آگے ہزار پڑھیں گے قیامت کے لئے اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا اوپر گیا تو میرے دوستوں دعوت دو ہر جوا ہے دعوت کچھ سنا گیا اللہ باقیس پر عمل کرنے دوسرے تک پہتانے والا بڑھیں مزید بیانات کے لئے ہمارے چینل رجوع اللہ کو سبسکرائب کریں